بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی نئی خبر کے ساتھ ہم آپ کو حقیقی ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں آج یہاں پر افغان طالبان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں اپنے دوستوں کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں دوسری طرف ایک اتنی بری خبر کے بارے میں اپنے دوستوں کو معلومات دیں گے جو کہ پوری انسانیت کے لیے لمائی فکریہ ہے جی تو دوستوں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جرنل رسید دوستم اور افغان آرمی کے اہلکاروں نے دو طالبان کو شہید کرنے کے بعد آگ لگا دی ہے یہاں پر اتنا ہی کافی نہ تھا انہوں نے ان کے میتوں کے ساتھ بھی بہت زیادتی کی ہے وہ اتنے بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ ویڈیو بناتے رہے ہیں جیسے کہ وہ کسی کلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں یہاں ہم آپ کو بتائیں گے طالبان کی طرف سے سائیر آباد میں پوری افغان بٹالین کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اور ہزاروں فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طالبان کی جانب سے مزید کتنے عزلہ پر قبضہ کیا جا چکا ہے حقیقی ٹی وی میں اہم ترین معلومات کا سلسلہ جاری ہے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولیے گا شکریہ یہاں سب سے پہلے اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ افغان طالبان کی جانب سے صبح پکتیا کے زلہ مرزک میں دوسری مرتبہ پولیس ہیڈ کوارٹر کو افغان پولیس اہلکاروں سے چھین لیا گیا ہے یہاں پر افغان آرمی کے بڑی تعداد میں موجود کمانڈوز کو ہلاک کیا گیا ہے اور بارہ سے زائد کمانڈوز کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر دس ٹینکس اور بھاری اتعداد میں اسلحہ اپنے قدر میں لے لیا گیا ہے افغان آرمی بزدلی کے ایسے ایسے ریکارڈ قائم کرنے جا رہی ہے کہ انشاءاللہ ریتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے فوجی اردل کے بارے میں انکار کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں کہ امریکہ چھو بیٹنے والا نہیں ہے وہ صرف اس وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ کسی طرح اپنی فوج کو افغانستان سے نکال لے انہوں نے پاکستان کو ہر صورت سزا دینے کی پوری کوشش کرنی ہے لیکن اب شاید حالات پہلے جیسے نہیں ہیں اور پاکستان کے ساتھ روس اور چین مکمل طور پر تعاون کر رہے ہیں اور پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے بھی امریکہ کو دو ٹوک جواب دے دیا ہے یہاں پر افغان طالبان کی جانت سے افغان کٹ پتلی آرمی کی پوری کی پوری بٹالن کو سعید آباد میں تباہ و برباد کر دیا گیا ہے یہ طالبان کی جانت سے اشف غنی حکومت تو اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس نے پورے افغانستان میں جاری دونوں فریقین کے درمیان لڑائی پر بڑا فرق پڑے گا ہر آدمی اس بات کو لے کر سوچ رہا ہے کہ اگر اسی طرح ہوتا رہا اور پوری کی پوری بٹالن کو طالبان یوں ہی منٹوں میں تباہ کرتے رہے تو واقعی افغان طالبان بہت جلد افغانستان میں اپنی حکومت بنا لیں گے افغان طالبان کے ترجمان کے مطابق یہاں پر ہزار اکی چعداد میں افغان آرمی کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور مزے کی بات ہے کہ اللہ ایسا دن کسی کو بھی نہ دکھائے طالبان کی جانب سے ان سب فوجوں کو انہی کے کیمپوں میں قید کر لیا گیا ہے اب وہاں پر طالبان کا راج ہے اور وہاں پر سیکڑوں کی تعداد میں مختلف گاریوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے اس وقت ہم آپ کو اس خبر کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے بارے میں بتاتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ ہی تکلیف محسوس ہو رہی ہے ہمارے دل پر کیا گزر رہی ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے اور میرے دل کو کیونکہ میں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے جس میں افغان اہلکار طالبان کے میتوں کو آگ لگا رہے ہیں اور ان کے میتوں کو ظلیل کر رہے ہیں میں یہاں پر آپ دوستوں کو نہ تو اس واقعے کی امیجز دکھاؤں گا اور نہ ہی ویڈیوز کیونکہ یہ واقعہ مسلمانوں کو تو چھوڑی ہے بلکہ کسی اور مذہب میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ اتنی زیادہ کی جائے یہاں طالبان ترجمان کا کہنا تھا کہ جب ہم آپ کے ہزاروں کی تعداد میں الکاروں کو گرفتار کرتے ہیں تو ہم ان کو پیسے دے کر عزت کے ساتھ اپنے گروں کو روانہ کرتے ہیں لیکن آپ جب ہمارے مجائدین کو گرفتار کرتے ہیں اور ان کی لاشن کو زندہ جلا دیتے ہو تو یہی فرق ہے ہم میں اور آپ میں ان کا مزید کہنا تھا ہم آپ لوگوں کو وارننگ دے رہے ہیں اگر اسی طرح دوبارہ ہمارے مجائدین کو جلایا گیا تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ وہ کریں گے جس کے بارے میں آپ لوگوں نے سوچا تک نہ ہوگا ہم آپ کے بچوں کو عزت دے رہے ہیں اور آپ ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح برطاوک کریں گے یہاں ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ جہاں بھی مسلمان ہیں ان سب پر اپنا خاص کرم عطا فرما آمین اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بولے گا شکریہ